رمضان علم ہے رمضان علم ہے ہمارے ملک اور قوم کا ایک سنہرے دور کا آغاز ہے ایک ایسے ہی آئی ٹی پروفیشنل ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ اس نے کتنا گروہ کیا ہے پچھلے چند سالوں میں اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے میں ہیں اور آنے والے وقت میں ہم نے کہاں جانا ہے انشاءاللہ اور بہت سارے لوگوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور آج ہم اسی حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہیں عبدالسلام السلام علیکم عبدالسلام کیسے آپ والیکم السلام الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بالکل ٹھیک تھا اچھا میں جیسے کہاں نا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنے ینگسٹرز کو دیکھ کے اور جتنا انتھوزیازم ہے اور بالخصوص آئی ٹی انڈسٹری جو جو پیسیج آف ٹائم گروہ ہوئی ہے مطلب اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں اور کمپیریزن کریں تو اس حد تک گروہ نہیں ہے جتنا ہمارے ہمسائے ممالک میں اور اردگیرد اور انٹرنیشنلی ہے بچھل ہم بھی ہم نے کم از کم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں ہم رہے کہ ہم نے بالکل بھی ادھر نہیں آنا اور میں سمجھتی ہوں جس طرح سے بلیسنگ انڈسکائس ہوتی ہے کووڈ نے بھی ہمیں بہت زیادہ آن لائن ڈیجیٹلائز کرنے میں اور انٹرنیٹ اور ان تمام چیزوں کو جو ایک بلیسنگ ہے اس کو یوز کرنے میں کافی فائدہ اٹھا ہے پہلے تو عبدالسلام میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ خود ہمیں اپنے پروفیشن کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے آپ نے گروہ کیا ہے ہم ادھرہ اس کی ڈیٹیلز تھیں جی فرسٹ آف آل تو میں شکریہ ادا کروں گا کاسم علی شاہ فانڈیشن کا کہ انہوں نے مجھے دوبارہ سے چانس دیا کہ میں ان کے فورم پہ آیا ہوں اور بات کریں گے آج انشاءاللہ تو انٹرڈکشن میرا یہ ہے کہ میں نے دو ہزار تیرہ میں میں نے گریجویشن کیا تھا بی ایس ایٹی اور اس کے بعد پہ میں نے جاب کی اور دو ہزار سترہ میں پھر ہم نے یہ نائن ڈی کا سٹارٹ اپ جو ہے وہ شروع کیا تھا ٹھیک تو اس کے بعد تھری ٹو فور یارز کے اندر الحمدللہ ہم اس پوزیشن پہ ہیں تو بیسیکلی جو ہماری کمپنی ہے یہ موبائل اپلیکیشنل ڈیویلیمنٹ اور گیم ڈیویلیمنٹ پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ اور ہمارا سارا بزنس سارا کام گوگل کے ساتھ ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ سوپر اچھا عبدالسلام یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہم میں نے میں ہمیشہ تذکرہ کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایک ہماری قوم کا رجحان کسی ایک پروفیشن کی طرف ہوتا ہے کل دکٹر بننا ہوتا تو سارے دکٹر انجینئر تو تمام انجینئرز پھر ایم بی اے کا ایک موسم اور ہوا چلی تو ہر کسی نے ایم بی اے تو یہ جو آئی ٹی بزنس میں آپ کے آنے کا تھا یہ آئی ٹی کی ہوا جو چلی کچھ چند سال پہلے اس کی وجہ سے یہ آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا آپ کو لگتا تھا کہ یہ میرا پیشن بھی ہے جی بالکل اس میں جب ایڈمیشن لینا تھا میں نے گریجویشن کرنی تھی ایک مجھے بہت زیادہ آئیڈا نہیں تھا ہمارے ایک دوٹر صاحب تھے ہنہوں نے سپورٹ کیا تھا کہ آپ چونہ ایڈمیشن لینا اور ایٹ میں چلے جائیں آنے والا ٹای مستقل تو بس یہ سوچ کے آگئے تھے لیکن گریجوشن کے بعد جب میں نے پروfешنلل کریر کا start لیا اور جب کچھ کرنا شروع کی تو تب پھر سمجھا کہ نہیں ایڈسٹری ایڈسٹری آنے والا ٹای مستقل اور ہمیں اس میں کام کرنا چاہیے صحیح انہوں نے کہا کہ یہاں چاہتا ہے اب آپ اس انڈسٹری میں آگئے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ جو یونگ بچے گریجویٹس ہو رہے ہوتے ہیں یا پڑھائی کی طرح جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ پروموٹ کرتے ہو اور ان کو گائید کرتے ہو کہ یہ ایک انڈسٹری ہے کیونکہ جب آپ آئے تو آپ کو انڈسٹری میں آگئے ہیں مجھے آپ کو انڈسٹری میں آنے والے وقت میں کیا ہے مگر آج اگر ہم دیکھیں اور اتنا کام کر کے جن سالوں میں جو آپ نے ایکسپیرینس گین کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت آئی ٹی ہی ہے اور اس سے آگے ہی آگے کے معاملات ہیں تو کیا دیکھنے والے بچوں کو کیا پیغام دوں گے بلکل ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا تو پروفیشنلز بہت ہمیں گرومڈ لوگ نہیں ملتے تھے تو ہم لوگوں کو ہائر کرتے تھے تو ان کو کام سکھانا ہی پڑتا تھا تو ہم نے پھر یہی پلان کیا ہم نے فریشنلز کو لینا شروع کیا ان کو کام سکھایا اور میری ٹیم ہے آج بھی ففٹی پرشنٹ سے زیادہ لوگ ہوئی ہیں جو دے فرس سے ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ اس انڈسٹری میں ریٹینشن ریشو جو ہے وہ بہت کام ہوتی ہے ریٹینشن کیونکہ پروجیکس بہت ہیں لوگ سوچ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس آج بھی ففٹی پرشنٹ ٹیم وہی ہے تو یہ وہ بچے تھے جن کو ہم نے بالکل فریشرز تھے ان کو کام نہیں آتا تھا ہم نے ان کو ہائر کیا انٹرنشپ کروائیں اور اس کے بعد پھر لے کے چلے کام سکھایا اور آج وہ ہمارے پاس سرف کر رہے ہیں اچھے لیول پر الحمدللہ سیدہت سوپب سو ابھی جو آپ کی کمپنی ہے جو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اور باقی بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں یہ نائن ڈی ہی ہے نائن ڈی تnikنالوجیز ihn کمپنی کے نام ہے صحیح اور 9 ڈی تکنالوجیز میں آپ کن آپ اسپیکس کے پر کیا کام کرتی ہو ہم رو کرتے ہیں موبائل اپڈکیشن دلیپمٹ اور گیم دلیپمٹ اور جوğı جنگ دلیپمٹ جو راغے سے موبائل اپڈکیشن دانلوڋڈ کرتے ہیں اور گیم دولیڈ کرتے ہیں بناته آپ ہم روگ بنا ٹی ذہرہ ت Nagoten جو کہ بہرmillion سال گزرے ہیں اس میں بہت ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پاکستان نے بھی ترقی کیے ایک تو یہ جو سفر گزرا ہے مگر ہم اپنے اردگردگردگرد دیکھیں بلخصوص اپنے ہمسائے ممالک میں دیکھیں یا ایون لارج سکیل پر جاتے ہوئے یورپین اور ویسٹن ورلڈ میں دیکھیں تو وہاں پر بے انتہا چینجز اور بہت ہم اس سفر میں کہاں کھڑیں آج جی بالکل یہ بہت بہت ہی انترسٹنگ قویسٹن ہے اور یہ میں اپنے ویورس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کمارکٹ کو تھوڑا سا کمپیر کریں ہم تھوڑا سا میں تھوڑا سا بیک رون تھوڑا بتاتا ہوں کہ دنیا میں اسٹم 40 trlion روند 40 trlion جو ہے وہ پیسے اچھا پوری دنیا میں جی بالکل 40 trlion صحیح اچھا اب اس کا تھرڈ پورشن وہ ایتی اندسٹری میں آ چکا ہوا ہے اگر اس میں ہم بات کریں یو ایس کی تو یو ایس کی جو ایتی اندسٹری ہے وہ 1.8 trlion ڈالر کی ہے اوکے اور یورپ کی بات کریں تو دو سو چودہ بلین ڈالر کی اندسٹری ہے اوکے اور اس میں اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم لوگ بھی 3.5 بلین ڈالر کی ہے اور یہ صرف نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر اور یہ بھی صرف ابھی یہ پچھلے سال کی ہم بات کریں ہم بات کریں تو تھوزنٹ پوینٹی ٹوینٹی ون کی اچھا ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ہم 3.5 بلین ڈالر جو ہیں تو اس کو بڑھانے کیلئے کیا کرنا ہے ہم نے ہاں جی اب اس کو بڑھانے کیلئے جو ہے بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ فریلانسرز بھی بہت سارے ہوگئے ہیں ایک کامرس میں لوگوں نے بہت سارا کام کیا پاکستان میں اور اسی طرح گیمنگ میں بہت سارے لوگوں نے کام شروع کر دیا لیکن ابھی بھی ہم اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں اب دیکھیں گیپ کتے ہیں ہم کمپیر کرتے ہیں اپنے ہمسایا ملک کو ٹھیک اب ان کی انڈیا کی اگر انڈسٹری دیکھیں اے ایٹ انڈسٹری تو ون سیونٹی بلین پلس ہے ون سیونٹی بلین بلکل سیکھ اچھا گر اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی آبادی زیادہ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے تو کتے 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 ٹائم زیادہ ہے میرے خلال فور ٹائم فائف ٹائم زیادہ ہم سے آبادی ہے مگر ایس کمپیر بزنس ہاں وہ جو بزنس گیپ ہے سپیشٹی آئی ٹی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے صحیح اس کے لیے پھر ہمیں تو کام کی بہت زیادہ بھی ہم نے ابھی آٹے میں نمک کے برابر بھی کام نہیں کیا حالانکہ بہت میں بہت باتا رہا ہوں کہ بہت سارے ماشاءاللہ سے آگئے ہیں ایک آمراس میں بہت کام ہوا ہے اچھا فری لانسز کا آپ نے تذکرہ کیا تو فری لانسز جو کام کرتے ہیں فری لانس اس کا کیا سکوپ ہے اور آن لائن اگر لوگوں نے کام کی طرف آنا ہے بیزنس کرنا تو وہ سکھایا کیسے جائے بچوں کو فری لانسنگ میں تو ماشاءاللہ سے ہشام سرور صاحب بہت اچھا کام کر رہے پاکستان کے اندر میں دیکھتا رہا تو ان کی ویڈیوز بھی اور ان کے سیشنز بھی تو ماشاءاللہ ایسے ہمیں اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ لوگوں کو تین کریں اور اس میں ہماری گورورمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے اس میں میرے کمائنڈ میں چیز آرہی تھی کہ جیسے ہم نے وکیشنل انسٹیٹوٹس بنائے تھے لاش گورورمنٹ نے کہ اس میں لیکٹیشن کے کورس کروایا جا رہے ہیں اور سینٹری کے کورس کروایا جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ٹکنیک سکھائی جا بہت سکیلز تو ہم ایٹی کے لیے ہم ایسا کچھ ہو بھی رہے تابٹا نے کچھ کیا بھی ہے لیکن اس پہ اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس کو اس لیول پہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ بڑے سٹیز سے لے کے چھوٹے شہروں تک جو ایسے انسٹیٹوٹس پھلا دیے جائیں جب ہم کہتے ہیں ہاں ساری پلیس پلیس بلکل تو جو کہ جو لوگوں کو سکل دیں اس ایٹ کے ریلیونٹ اور وہ میٹر کے بچوں کو بھی انٹر کے بچوں کا میٹر کے انٹر کا بچہ فی لانسنگ کر سکتا ہے اور وہ اپنی سٹیڈیز اپنا خرچہ خود لے کے چل سکتا ہے پیرنٹس کے اوپر بوجھ بننے کی بجائے تو جب ہم اور دیکھیں خوش قسمتی ہے ہماری کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ یوت جو ہے ہمارے پاکستان میں موجود ہے بلکل صحیح لیکن یہ تیرہ چودہ کروڑ بچہ ہے بلکل ڈالر پر منت بھی کمانا شروع ہو جائے تو ہماری جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کہاں جا سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں عبدالسلام آپ دیکھنے والے بہت ساری جو یوت ہے بچے جو ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے آپ نے کن اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنے کاروبار کو اپنے کام کو جو ہے وہ سکسیسفل بنایا ہے میں چاہوں گے وہ اصول ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ جی بلکل اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سٹارٹ اپس ہو بہت شروع ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں تو اس سال بڑی اچیومنٹ ہوئی علمدللہ پاکستان میں کہ تین سو پچاس ملین ڈالر کی انویسمنٹ ریز کی گئی ہے بایر سے سٹارٹ اپس نے ریز کی ہے ان کا آئیڈیا تھا ان کو بایر سے اتنی فنڈنگ ملی کہ آپ لوگ آگے کام کریں بہت اچھی بات ہے اور اتنا یہ بوسٹ ہوا ہے کہ پچھلے اگر ہم دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس تک اگر دیکھیں تو وہ تقریب میں پانسو ترے سٹھ ملین ڈالر تھے جو پانس سالوں میں آئے اور ایک سال میں ساڑھے تین سو ملین ڈالر ہوا تو یہ ہیوز ڈیفرنس ہے بہت اب کرنا کیا ہے اب یہ جو سٹارٹ اپس ہیں جب یہ شروع ہوتے ہیں تو ہم لوگ جب ایک سٹارٹ اپ کو اتنا مچور کر لیتے ہیں کہ وہ بریک ایون پہ آ جاتا ہے کہ جتنا آپ کا ایکسپینسز ہیں اس سے تھوڑا پروفٹ آپ اچھا کمانا شروع ہوتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے پھر کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں ایزی ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک عزیز عبردس ہم نے اچیو کر لیا بہت تیر مار لیا اس وقت سب سے بڑا تیری ہوتا ہے چلو ان بیا کرالو ہاں بس ایسے ہوتا ہے تو ہم اپنی بیسک نیڈ میں پھنج جاتے ہیں کہ بھی گھر گھاڑی اور جو ہے نا وہ تھوڑا سا پھر زیادہ پیسے آجاتے ہیں تو ہم ہا جمراہ اور یہ ٹھیک اچھی بات ہے یہ سب کچھ کرنا چاہیے آپ کی بیسک نیڈز آپ ان کو اچھے طریقے سے پورا کرے لیکن پھر یہاں پہ بریک نہیں لگا نہیں بہت کل سویک جب ہم صرف ایک سٹارٹ اپ پی رہنے دیتے ہیں اور ہمارے ہوتا ہے یہاں پہ پانچ سال بعد بھی کمپنی جو جو سٹارٹ اپ شروع تھا یہاں پہ رہی ہے جب ہم سٹارٹ اپ کو ایک ایڈپنی اورشپ اور اس ایڈپنی اورشپ بارل کو اور کوئرنی اورشپ بارل کو کارپریٹس کو یونکورن میں نہیں چینج کریں گے تو تب تک ہم اس انڈسٹری کندر کو بڑا ایڈپیکنی کٹ کر سکتے ہیں جس راہی ہے جو آپ نے یہ پورا ایک میکنیزم بتایا ہے اسکی تھوڑی ڈیٹےلز بتایا ہے ڈیٹیلز بتایا ہے سٹارٹ اپ سے آپ نے آنا ہے لازم امید انٹرپنیورشپ اینترپنیورشپ ایک بھلی بیٹی رکھتی بیٹی رہا تب اس کی اپنی بیٹی تب اب ایک اپنی بیٹی اتبا تو اینترپنی شرح اوی انترپنیورشپ انترپنیورشپ شنون بیٹی کے انترپنیورشپ بنتی ہیں اور پھر جن کی chains throughout the world جو ہیں وہ جاتی ہیں وہ اس کا وہ پھر ایک بندے کی اس کے اوپر محدود نہیں رہتی پھر وہ وہ رہے نہ رہے وہ شخص it continues بالکل وہ continue اب دیکھیں اپل چل رہا ہے نا سیف جوب تو نہیں ہے لیکن اپل چل رہا گروہ کیا ٹریلین ڈالر پلس کمپنی بن گئی ہے بالکل ٹھیک تو ہمارے ہاں پہ ہم لوگ تو خیر یونیکون ون بلین نہیں نی کروس کر پاتے باقی اگر اندرسٹری کے اندر دیکھیں تو دیکھیں اسٹم جو ہے وہ اتنی ساری کمپنیز ہیں ایمازون ہے اپل ہے چھیک میکروسوفٹ ہے جو کہ ون ون ٹرلین ڈالر پلس کمپنیز ہے برکل صحیح اوی بالی بات ہے اویرنس کی ضرورت ہے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے بچوں تک یہ اویرنس پہنچائیں گے تو دماغ کھلیں گے کیونکہ آج کل کے بچے وہ کھائیں میں کسی کو سن رہی تھی کیونکہ آج کسی کو سن رہی تھی کہ ہماری ہاں ہم لوگوں کو دیکھنے میں انترسٹی ہیں ہم اس چیز میں انترسٹی ہیں ہم اس چیز میں انترسٹی ہیں او واو وہاں نے یہ کر دیا but i think it's about time for us to give this information and give this awareness to the children کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا آپ نہیں دیکھنا کہ میں نے کیا کرنا and prepare yourself in a way کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور لوگ آپ کریں بلکل ایسا ہے تو عبدالسلام آنے والے وقت میں آپ شعور رکھتے ہو IT department میں کام کر رہے ہو IT sector میں آنے والے وقت میں کیا مستقبل ہے IT کا پاکستان میں اور کس طرح سے ہم اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں بلکل ایسا ہی ہے کہ جی اگر مستقبل کی بات کریں وہ تو اب سب کے سامنے open ہوگی ہر چیز کہ میں نے اجازہ بتایا کہ ابھی ہماری ساری youth بھی آج IT میں کام کرنا شروع کر دیں باقی سب کام چھوڑ دیں تو بھی کام زیادہ ہے لوگ کام ہیں کام اتنا زیادہ ہے کام اتنا زیادہ ہے کہ لوگ پھر بھی کم پڑ جائیں گے بہت ہمیں وہ سکل لینے کی ضرورت ہے ہمیں وہ کام آنا چاہیے جو کارنا ہے جو کارنا ہے جو کارنا ہے کام چل رہے ہے وہ ہمیں کارنا بھی آنا چاہیے بلکل ٹھیک تو آنے والا جو ٹائم وہ تو بلکل آئی ٹ کے اور ہم آئی ٹ کے ہمارے کنٹری میں ابھی جو کرایسیز ہیں جو ہم مہنگای کا بہت ہمارے کارنا ہے بہت ہمارے کارنا ہے یہ سارے چیزوں کو کام کیا جا سکتا ہے اگر ہم لوگ آئی ٹ میں کچھ بڑا پلان کر لیں بڑا پلان کر لیں ای نیسیج کہ آپ کو یہ یوٹھ بلکل یوٹھ کے لئے وہی جو میں بی بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نہ فوکس اوٹ آف بوکس اپنا جو باکس اسے نکل کے باہر دیکھیں اپنا ویشن برادر ہاں بالکل ہمیں نہ فوکس ہونے کی بہت ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ ہم چھوٹی بیسیک نیڈ سے باہر نکلاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ نہ زیرو سے ہندر پہ تو آجاتے ہیں لیکن پھر ہندر سے پلان نہیں کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ میری بیسیک نیڈ پوری ہو گئی ہیں تو بس میں نے اچھی گاڑی لے لی ہے میرا اپنے جو فیملی برادری شریکہ ہے کشکا بن گیا تو بس ٹھیک ہے اور پھر وہ ایشو پہ پڑھ جاتے ہیں پھر ہم بس گھومے پھرے سیار کریں پھر وہ مغلی آپ کا آجاتا ہے مائنسیٹ بلکل صحیح ہو گیا صحیح مغل یہاں پہ حکومت تو کر کے گئے ہیں لیکن ہمارے اندر شاید ابھی بھی وہ چیزیں باقی چھوڑ گئے ہیں صحیح تو ہمیں مسلسل محنت مسلسل محنت کی ضرورت ہے اور بڑے مائل سٹون اچھیب کرنی کی ضرورت ہے دیکھیں اگر پاکستان میں آج ففٹی ہنڈرڈ کمپنیز یونیکارن لیول پہ چلی جائیں تو سوچیں گے ہماری اکانومی کی در چلی جائے گی اور اگر ہم اس میں دیکھیں کہ پاکستان کی جتنی ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس سے زیادہ کی کمپنیز موجود ہیں دنیا کے اندر ایک کمپنی کی نیٹ ورث ہمارے پورے ملک کی اس سے زیادہ ہے ہمارے ملک نہیں جتنے بھی آپ اگر اس میں آپ تھوڑا سا سعودی عرب کی بات کریں سعودی عرب کی بات کریں یا یو اے کی بات کریں حالانکہ وہ ریچ کنٹریز ہیں ان کی جی ڈی پی سے زیادہ آئی ٹی کی کمپنی کی نیٹ ورث ہے ایک کمپنی کی اتنا کام ہے یہ ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے اس میں تو ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں جتنا چاہیں بڑا کر سکتے ہیں جتنا اپنی سوچ کو جتنی اپنے جسے کہتے ہیں نا جتنا بڑھتی چلی جائے گی جتنا بچوں کا انٹریس اس طرف آئے گا جتنا آپ اپنے اپنے باکس سوچیں گے اونچا سوچیں گے سب سے امپورٹنٹ بار جو آپ نے کی وہ یہ ہے کہ سٹارٹ اپس جس رہاں سے ہوتے ہیں وہ ایک ہندرڈ پے آکے وہ پھر وہاں پر سٹک ہو جاتے ہیں so you know you have to look beyond وہ بہت امپورٹنٹا thank you so much عبدالسلام بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ جیسے جوان الحمدلللہ ہمارے قوم میں کام کر رہے ہیں حصہ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں دے you are going to create a lot of difference انشاءاللہ جی خواتین و حضرات رکیں گے ہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے واپس آئیں گے so stay with us we'll be right back after the break السلام علیکم و رحمت اللہ